جس طرح احسن بھون صاحب نے فرمایا کہ تمام دو صحباب جو یہاں پر تشریف لائے ہیں جناب آزم نظیر طارد صاحب تمام آپ کی محبت میں آپ کے پیار میں یہاں پر تشریف لائے ہیں تمام بار اسوسییشن سے تشریف لائے ہیں نہ صرف لاہور کی بار اسوسییشن سے بلکہ لاہور سے باہر سے بھی تشریف لائے ہیں بلکہ میں اگر یہ کہوں تو زیادہ ٹھیک ہوگا کہ ایون سوبے سے باہر سے بھی تشریف لائے ہیں میں تمام دو صحباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام یہاں پر تشریف لائے اور ایک بات جناب عظم نظیر طرح صاحب سے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھا ہر شخص جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر قانون بنایا تو بیٹھا اور کھڑا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس دن سے میں خود وزیر قانون بن گیا ہوں اب میں آفتر ازیومنگ دی چارج آف لاغ منسٹری میں پہلی دفعہ تمام مقلا بھائیوں سے مخاطب ہونے کے لیے جس ورڈ پہ میں سب سے زیادہ ایمفیسائز کروں گا وہ ہے سابقہ سیکری لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن سابقہ وائز چیئرمن پاکستان بار کونسل اور موجودہ منسٹر آف لاؤ اینڈ جسٹس جناب آزم نظیر تارر صاحب سے تمام دوست پلیز کھڑے ہو کر استقبال کیجئے گا جناب آزم نظیر تارر صاحب سیریٹر اینڈ لاؤ منسٹر آپ سے جن کے تشریف لائے اور اپنا کے آلات کا اضافت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹس جائیں بیٹس جائیں سب سے پہلے تو شکریہ لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا جو بلا شبہ میرا گھر ہے اور مجھے فخر ہے کہ میری پرورش میری آبیاری ان درو دیوار میں ہوئی ہے جو کہ سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی اور سب سے مایاناز بار اسوسییشن شکریہ صدر صاحب اکبر ڈوکر چھوٹا بھائی بھی ہے بلا شبہ میرا قائد ہے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ہونے کے ناتے شکریہ سحیل شفیق سحیل میرا شاگرد بھی ہے لیکن ایک پروفیشنل وکیل اور آپ کا منتخب کردہ نائب صدر ہے شکریہ رائے عثمان جس سے میرے کئی رشتے ہیں جس نے سیکنڈ جنریشن لائر ہونے کا حق ادا کیا کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے اور شکریہ علی جس محبت سے آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا آپ اسی محبت سے وہ محبتیں لوٹا رہے ہو میں ممنون اور مشکور ہوں سٹیج پہ بیٹھے اپنے قائدین کا اپنے لیڈر بڑے بھائی انڈیپینڈنٹ گروپ کے قائد جناب حیثن بھون صاحب کا سٹیج پہ براجمان میرے کپتان پاکستان بار کاؤنسل میں جناب حفیظ الرحمان چودری صاحب کا ساکی صاحب کا پیر مصود چشتی صاحب کا پنجاب بار کاؤنسل کی میری قیادت جناب سید جعفر تیار صاحب اور جناب رفان سید صاحب کی قیادت میں آئی ہے ان کا شکریہ سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر خالد جعوید صاحب جو کہ میں کوئی بات رکھ کے نہیں کرتا انشاءاللہ والعزیز اگلے سال پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار بھی ہوں گے ان کا شکریہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ہم ایک اپنا قائد کہتے ہیں میں اور وسیم ممتاز زمانہ تعلیم علمی کے دوست ہیں وسیم آپ کا شکریہ چودری طایر نصراللہ وڑائچ میرا بھائی میرا ساتھی اور میرے دو بزرگ مجھے تو اپنی محبت کا پیمانہ یہی پہ نظر آ گیا ہے آپ کی طرف بعد میں آنگا کہ جو لوگ بار کی سیاست کو سمجھتے ہیں اور سات آٹھ سال پہلے ہونے والا ایک الیکشن یاد کریں میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری ریسیپشن پہ رائے بشیر صاحب اور بھائی اسکر علی گل دونوں ساتھ ساتھ براجمان ہیں اور سب سے بڑا شکریہ اور دل سے آپ سب کا میری بہنوں کا میرے بھائیوں کا میرے بزرگوں کا میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں چونی رمضان صاحب جوہیہ صاحب چونی مرتضی صاحب راجہ صاحب حمجد صاحب میں نام لینے شروع کروں بھون صاحب کی طرح آپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ اللہ کی میرے بانی سے یہاں ایک طرف سے شروع کروں گا تو مغرب کی ازان کا وقت ہو جائے گا تو یوں ہی سمجھئے کہ آپ سب کے نام جو ہیں وہ میرے دلوں میں لکھے ہوئے ہیں شکریہ ان سیاسی جماعتوں کی قیادت کا بالخصوص میرے قائدین جناب نصیر بھٹا صاحب اور آنا زفر اقبال صاحب اور مسلم لیگ لوم ٹائر فورم کے میرے بھائی اور بہنیں ہمارے الائی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اور بھون صاحب نظریاتی طور پر ذرا دور دور رہتے تھے بھلا ہو ملکی سیاست کا یہ جو اوپر کولیشن بنی اور ساکھی صاحب بھی اب ایسے دونوں ہاتھ کھول کے ہمیں گلے سے لگاتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہی نہیں میں اپنے دیگر دوستوں کا بھی چاہے ان کا جس بھی جماعت سے تعلق ہے میری اور آپ کی جماعت پہلی اور آخری یہ کالا کوٹ ہے زفر بھائی اور مجھے فخر ہے کہ ہم اس لڑی سے پروے ہوئے ہیں مانا کہ ہمارے پروفیشن میں کچھ مسائل ہیں پروفیشن کی جو عزت اور جو وقار آج سے بیس تیس سال پہلے تھا اس میں کمی آئی ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے مانا کہ اس میں دشواریاں بھی ہیں تکالیف ہیں لیکن میں پھر بھی کہوں گا وہ کسی شاعر نے ساکی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ شیر بار موقع کہا کرو کہ وہ تھا کہ ہم کمزور ہیں کمزور سے مراد ہے کہ تکالیف کے ساتھ لوگوں کی تکالیف اٹھا کے چلتے ہیں اور ہماری زندگیاں بڑی سخت ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پہ فخر ہے وہ کہ چاندلی خدہ ہیں اپنے حجرہ مہتاب پر اور میں نازہ ہوں اس پر میرا گھر مٹی کا ہے تو ہم اس مٹی کی نسل ہیں اس مٹی سے ہیں اور اس مٹی سے بسنے والوں کی خدمت کرنے والے یہ کالے کوٹ والے ہیں انشاءاللہ اور یہ ہمارا جو خدمت کا مشن ہے عوام کی خدمت کا مشن وہ جاری و ساری رہے گا آج جب میں اپنے اس گھر میں آ رہا تھا تو میرے میرے سٹاف نے پوچھا کہ سر وہ وائرلس پہ میرے جو پرسنل اسسٹن صاحب سے سر وہ کس گیٹ سے گاڑی اینٹر کرنی ہے تو میری ہنسی نکل گئی میں نے کہا دیکھو میری بات سنو میں پچھلے اٹھائیس سال سے مسجد گیٹ یا ٹنر روڈ سے آیا ہوں اللہ نے مجھے دو ٹنگیں دی ہوئی ہیں میرے کوڑوں کام کرا جیڑے میں کل بھی کر سکنا ہوں اور آپ کی محبت یہ ہے کہ مجھے بالکل وہی فیلنگ تھی جو میں روز اینٹر کرتا ہوں جب میں مسجد گیٹ سے سیف سینٹر سے نکلا تو مسجد گیٹ سے اینٹر ہوا تو کیا نہیں ہوا ان کے باہر آنے تک ماشاءاللہ آپ بہت سارے بھائیوں سے رستے میں جلوس کی شکل میں ملاقات ہونی شروع ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ میری جو عزت اور میرا بکار ہے وہ میرے عدے سے نہیں ہے وہ آپ سے ہے میں جب تک آپ سے جڑا ہوا ہوں جب تک ہمارے ہاتھ ملے ہوئے ہیں جب تک ہم ایک فیملی کی طرح ہیں ہم سارے مضبوط بھی ہیں اور یہ رشتے میری یہ دعا ہے کہ یہ رشتے اصل رشتے ہیں یہ ہمیشہ سلامت رہے یہ جو وزارتیں ہیں یہ آنے جانے والی چیز ہیں وہ رہا تندوری نے کہا تھا کہ جو آج صاحب مسجد ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکام تھوڑی ہے تو ہم تو بھائی کرائے دار ہیں لیکن ایک بات ضرور آپ سے کروں گا کہ میں جب حلف لینے کے لیے جا رہا تھا تو میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے تکریف کی اور میرے غم گساری کے لیے میرے پاس آتے بھی رہے دوزار چودہ پندرہ میں میں نے حلف اٹھانے سے پہلے اپنی بڑی بہنوں سے اور بھائی سے بزرگوں کے طور پہ ایک درخواست کی کہ میرے لیے یہ دعا کی تھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے دوستوں بھائیوں کی محبتوں کے اور دعاوں کی بدولت مجھے ایک جگہ پہ پہنچایا ہے دعا صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس عزت کے ساتھ وہاں گیا ہوں اسی عزت اور میں ایک نامی کے ساتھ واپسی ہو اور مجھے کسی قسم کی کوئی شرمساری نہ ہو کسی دوست کا کوئی شکوہ گلہ نہ ہو میرے ذمہ میں آپ دوستوں کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے جس محبت سے مجھے ایس ایم ایس میسیجز ووٹس ایپ میسیجز کالز کی آ کے ملے میں سینکڑوں ہزاروں جواب دے چکا لیکن سینکڑوں ہزاروں جواب نہیں دے سکا تو میں آج اجتماعی طور پہ اپنے سارے بہنوں بھائیوں بڑوں کا شکر گزار ہو کہ مجھ سے اگر کتائی ہوئی ہو تو میسیج مس ہوا ہو کیونکہ ٹریفک بری طرح جہم تھی میرے فون کی تو آپ نے آپ میرے دل میں بستے ہیں اور آپ میرے دل میں بستے رہیں گے یہ دل ہمیشہ ہم کیونکہ جس گروپ سے یا جس سنگت سے ہمارا تعلق ہے ہم نے تیس سالہ اپنے بقالت کے اس سفر میں جو کمایا ہے اور جو مجھے اور میرے بھائیوں کو بچے ہیں وہ یہ سب ہمارے سامنے آج مجھے بہت جگہوں سے انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ جی آپ تشریف لائیں سپریم کورٹ بار بھی میں پہلے دن جب اوتھ لیا ہے تو صرف غیر اعلانیہ سپریم کورٹ بار میں اور پاکستان بار میں گیا ہوں سب سے پہلے اس کے بعد مجھے پنجاب بار کاؤنسل سے حکم تھا مجھے پشاور سے مجھے کوئٹہ کراچی سے مجھے ملتان والے دوستوں نے کہا گجرا مالا حافظ آباد سے میرا جو شہر ہے میں نے لیکن یہ تیہ کر رکھا تھا کہ میری جو پہلی حاضری ہوگی وہ اصل میں جو کہتے ہیں نا جو اندر دل دھڑکتا ہوتا ہے پہلی حاضری اپنی درگاہ پہ ہونی چاہیے اور آپ سے اور اس امارت سے وابستہ یادیں اور تعلق ایسا ہے کہ یہ یہ ادارہ بھی ہے اور اس سے جو محبت کا پیمانہ ہے میں نے اس لیے کہا کہ یہ درگاہ کی طرح ہمیں پیارا ہے ہم تو پن پہ بڑے یہاں پہ ہوئے ہیں تو آپ دوستوں کا میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں ایک پر پھر دوسری بات یہ آج ہے جمعہ چاہے میں جمعہ کے بعد بھی یہی پہ موجود ہوں میں انشاءاللہ سب سے مل کے نکلوں گا یہاں سے تو کوئی وہ دوستوں سے ملاقات ہی مقصد تھی آ جانے کی تو انشاءاللہ اول عزیز اس کے بعد ڈوگر صاحب نے کہا ہے کوئی ہلکی پھلکی چائے کا بھی انہوں نے انتظام کر رکھ ہے فنکشن کے بعد بھی میں آپ کے درمیان ہی ہوں میں کہیں نہیں جا رہا جی انشاءاللہ اول عزیز ڈوگر صاحب دو تین باتیں چون عصاق صاحب بیٹھ جائے یا آگے آ جائے بلکہ میرے کوڑ آ جاؤ دیکھیں جی میرے سیاسی گروہ ہے چون عصاق گجر صاحب زفر بھئی یہ دیکھ لیں پیچھے بہت اینڈ پہ بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے